نمشہ آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامنسٹر ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کے عمر 19 سال ہے اور ان کا کوشن یہ ہے کہ سر ایک اقزام کی تیاری کر رہی ہوں کیا وہ میرا کلیر ہو پائے کا نہیں ہو پائے گا اس کے بعد میری صحت کے بارے میں اچھرا بتائیں اور میری بیریڈ لائف کے بارے میں بتائیں کیا میری لائف میں لکھا ہوا ہے وہ جاننا چاہتی دیکھوئے شروع کرنے سے پہلے یہ ہاتھ ریالی کہہ رہا ہوں بیماری ان کے ساتھ لگی رہے گی یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ انڈیکیشن صحیح نہیں ہوتا یہ لائف سائنگ ہوتی لائف سائنگ کے پاس یہ ساری چیچے ہونا ٹھیک نہیں ہیں آپ کو اپنے شریر کا پورا دھیان رکھنا ہے اسے پورا پروپر ایکسرسائز اسے جب تک نہیں دوگے بہت دیکھو یہ لائف لائنگ کے ٹکڑوں کو اگر کوئی رکھا کاٹ دیتی ہے اس کے ساتھ یہاں مائیڈ لائنگ بھی چل رہی ہے اس پر بھی یہ نشان آ جاتا ہے یہ بھی آ جاتا ہے کیا دیکھ کرنے ہیں مائیڈ لائنگ پر کوئی چیچ کٹتی ہے کیا کرتا ہے سردرد ہونا ٹھیک ہے شروعاتی ٹائم پیرڈ سے ہی کٹ لگ گئے جیون رکھا پر لگ گئے کمردرد ہونا یہ ساری چیچے پیٹ خراب ہونا یہ شروعاتی ٹائم پیرڈ پر یہ انڈکیشن کرتی ہے یہ لائنگ کیوں آئی ہے یہ مائیگریشن کے لئے آئی ہے آپ نے پڑھائی پوری کر کے آپ نے باہر جانا ہی ہے یہ تو نشجت ہے نشجت ہے چوبیس سال تک آپ کی پڑھائی پوری ہو جائے گی پچیس میں آپ کی جو ہے جوب بھی لگ جائے گی وہ کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کی شروعاتی ٹائم پیرڈ سے میں دیکھوں تو میں شروعاتی ٹائم پیرڈ سے دیکھ رہا ہوں بیماری 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 یہ چیزیں یہ سب کٹی ہوئی ہیں یہ آپ کی پورے لائف لائن کو بیچ میں سے کٹ کر یہ کی چیزیں بنا دی گئی ہیں بہت زیادہ 13 سال 15 سال 17 سال 18 سال یہ سب آپ کے بیماری کی ریکھائیں ہیں اس سے پہلے بھی بیماری کی ریکھائیں دیکھ رہی ہیں یہ کیا ہے صحت کا دھیان نہیں رکھنا جنگ فوٹ آپ نے کھانا نہیں چندگی میں یاد رکھ لیجے گا جنگ فوٹ کھانا ہی نہیں ہے دیکھو انٹیلیجنسی کی کوئی دکت نہیں ہے آپ کی پڑھائی کی کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر مجھے پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی ٹینشن نہیں لگ رہی کوئی نہیں لگ رہی مجھے یہ کوئی یہاں پر وہ ریکھائیں نہیں ہیں جو میں کہہ سکھوں کہ جس سے کی آپ کی لائف میں آپ کو پڑھائی میں دکت آئے گی یہ دیکھو یہ کچھ سائن بنے ہوئے ہیں میں انہی کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ پڑھائی میں وہ کوئی دکت نہیں انٹیلیجنسی میں کوئی دکت نہیں مارکس میں کوئی دکت نہیں لیکن مجھے کیول آپ کی صحت کا ٹوٹلی ٹوٹلی انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ ڈاؤن ہے اور آپ کی ہو بھی رہی ہے ہو بھی رہی ہے لگاتا رکھو رہی ہے اور دیکھو آپ آگے کا دیکھو آپ آپ کیا کہو یہ دیکھو یہ ڈسٹوربنس دیکھ رہی ہے اب دیکھو یہ ریکھا تو آئی ہے یہ کہیں نہ کہیں دیکھو یہ بھی بچاو کے لیے چیزیں ہیں نو ڈاؤٹ آپ آپ کو باہر جاؤگے کوئی آپ کو ساتھی بھی ملے گا انفیکچویشن بھی ہوگا آپ چاہوگے کہ میری لیو میریج ہو جائے ٹھیک ہے وہ انڈیکیشنز بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی لائف نہیں جیوگے لائف جیوگے لائف جینا ایک مقصد نہیں ہے لائف کو جان ہے جہان ہے اس چیز کو سب سے پہلے رکھئے یہ دیکھو یہ چلو میں کہتا ہوں یہ ترقی کا سائن ہے میں مان لیا چلو گوڈ یہ میں مان لیتا ہوں پر لیکن یہ بھی مان لیتا ہوں یہ بھی مان لیتا ہوں پر یہ ریکھائیں چلو مائیگریشن کی ہو گئی یہ پڑھائی کی یہاں پر چوبیس کی ہو گئی پچیس سے آپ کی نوکری لگ گئی جی کہ وہ اور وہیں پر کوئی وقتی آپ کو مل بھی گیا چلو باہر جا کر آپ نے پڑھائی بھی کر لی پڑھائی کرنے کے بعد آپ کی نوکری بھی لگ گئی اس کے بعد پھر آپ کا من کرتا ہے کچھ اور سٹڈی کرنے کوئی کورس کر لیتا ہے جوائین کوئی کچھ کرتا ہے بیچ میں آپ کی یہ شادی کا جو ہے انڈیکیشن یہ ٹائم پیرڈ میں نے شادی کا بھی نکال دیا کہ آپ کا یہ وہاں شادی کا ٹائم پیرڈ بھی آ جائے گا ستائیس سے انتیس سال آپ کی جو ہے شادی کا بھی ٹائم پیرڈ آ گیا لیکن میرے کو بس ٹینشن اس چیز کی ہے کہ یہ ریکھائیں پچیس سے آپ کی تھوڑی سی ہیلتھ ایشوز بھی خراب ہونی شروع ہو جائیں گی زیادہ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ یہاں دیکھو یہ دیکھو یہ یہ ڈسٹرپنس دیکھ رہے ہو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو تو اس بیچ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا جیون نہیں چل رہا ہے ایکٹیوٹیز نہیں ہو رہی ہیں نوکری نہیں کر رہے ہو کچھ اور نہیں ہو رہا ہے لیکن ڈسٹرپنس ہو رہی ہے اب دیکھو شادی کے بعد بچے کی فارمیشنز آتی ہیں آتی ہیں اور اگر ایسی فارمیشن میں کوئی بچے کے لیے سوچتا ہے ہے تو وہاں دکت آتی ہے میں لیفٹ ہینڈ پہ بھی دکھا دوں گا جیسے ہی یہاں پر میں اس چیزوں کو اکے کر رہا ہوں آپ کی شادی کو ٹھیک ہے یہاں پر ایک سائن بنا ہوا ٹرینگل کا یہ دیکھو یہ ٹرینگل کا سائن بنا ہوا ہے تو اس ٹائم پیرٹ سے یہ ایک ریکہ یہاں پر بنی ٹھیک ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک کی ریکہ پر میں نے دیکھ لیا کہ آپ کی کونچ ریکہ ہی نکلی ہے یہاں پر شادی ہے تو چلو ستائیس سے انتیس سال تک شادی ہوگی پچیس میں آپ کی جوب لگ گئی باہر جا کر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا چوبیس تک آپ نے سٹڈی پوری کر دی اس کے بعد سوچا کہ کچھ اور چھوٹے موٹے کورس کر کے یا کوئی لینگویس سیکھر کوئی اور آگے بڑھو چلو وہ بھی ہے بیچ بیچ میں آپ اپنی جوب کو چینج کر رہے ہو وہ بھی ہے لیکن میں ان کنسرن کو سمجھو یہ ٹائم پیرڈ بیالیس سال تک آپ کی صحت بلکل ڈاؤن چل رہی ہے اس کو کیسے آپ مینٹین کرو گے یہ انیلیسس وہ انیلیسس میں سے یہ ودیش بھی جا رہے ہو آپ گھوم بھی رہے ہو سب کچھ ہے آپ کے ہاتھ میں ترقی بھی ہے سب کچھ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہے لیکن اس کو کیوں بھول رہے ہو اس کو کیوں بھول رہے ہو دوسرے ہاتھ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھ رہے ہو اب یہ دیکھو یہ ایک سائن آگیا یہاں سے لے کر یہاں ترقی کا سائن ہے میں چلوں میں مان لیا ٹھیک لیکن یہاں پر یہ انڈیکیشن شادی تک کیا گئی اب یہاں پر اس چیز کو جرہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو دیکھو انتیس سال کے بعد انتیس سال کے بعد جیون ریکھا بلکل ایک کونے پر آ کر پھر یہاں پر ایک اوپر پھر یہ یہ جو concern چل رہا ہے یہ گلت ہے تو انتیس کے بعد جو ہے آپ کی health issue خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی دیکھو انتیس ہے تیس ہے اکتیس ہے بتیس ہے تیتیس ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی تیتیس آتا ہے یہ ریکھا یہاں پر move کر رہی ہے تو آپ نے کیا ہے کہیں move کرو گے transfer ہو جائے گی suppose آپ کا ہاتھ میں indication ہے آپ کے پتی کا یا آپ کی کہیں دور جو ہے transferable job لگ رہا ہے indicate کر رہا ہے اب آپ کا ہاتھ ہے تو indicate کر رہا ہو سکتا ہے پتی کی وجہ سے آپ کو move کرنا پڑے دیکھیں کہ یہ indications یہاں پر لکھ رہا ہے کہ بتیس تیتیس میں move کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن بات وہ نہیں ہے بات اس کو یہ چیز دیکھو کہ یہ کیا آپ کی life line جو ہے یہ کیا indication دیتی ہے اس time period پر آپ خود دیکھو کہ شروعاتی time period پر کسی کی mind line ایسی ہو یاد رکھنا کسی کی mind line ایسی ہو اسے نہ اس کا صرف ہٹنا شروع ہو جائے نہ اس کی کمر میں درد ہو نہ اس کا اور problems آئے نہ اسے tension ہو میں مان نہیں سکتا کیونکہ نیچے اور اوپر یہ دونوں compatibility ہوتی ہیں تو آپ آدمی کی صحت اور ڈاؤن ہوتی ہے اس کو کچھ چیزیں پھر آپ کو نیچے دیکھو یہاں پر ریکھائیں کہ یہاں پر کچھ ریکھائیں اس ڈنگ سے چل رہی ہے جو کی indicate کر رہی ہے دیکھو اب یہ دیکھو یہ آڑی ریکھا یہ ایک آڑی ریکھا یہ بنا دو یا یہاں پر یہ بنا دو یہ فیمیل کے نہیں بننا چاہیے pregnancy میں دکھت آتی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ چیزیں آگے جا کر دکھت آئیں گی تو بیٹر رہے گا آج سے ہی اپنی صحت کا دھیان رکھیں ٹھیک ہے تو میں اس کو تھوڑا سا الگ اس لیے ڈھنگ سے سمجھا رہا ہوں کہ ہاتھ ترقی کا ہے نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ترقی نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لائف میں گھومنا نہیں ہے آپ یہ آپ ودیش نہیں جاؤگے یس سب کچھ ہے آپ کی لائف میں سب کچھ ہے لیکن سب کچھ میں بیماری جاتا ہے بس اتنا دھیان رکھ لو اس ہاتھ کا مطلب ہی یہی ہے اور کچھ نہیں کچھ نہیں ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے سمجھ میں آئی تو آپ موو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے میسے سمجھ آئی چلو آپ بھی بتاتا ہوں دیکھو میں 32 سے good time کیا رہا ہوں آپ کا 33 سے یہ move ہے 32 سے good time ہے 36 سے لے کر 49 سال تک آپ کی investment ہے اور یہاں پر پھر جو 33 میں آپ نے transfer اور move کری تھی کہیں مجھے indication یہ ریکھا نیچے اترتی ہوئی لگ رہی ہے اور اس کو یہ جو کاٹی ہوئی لگ رہی ہے مجھے یہاں پر بھی کوئی آپ کی move یا transfer لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ 49 ساڑھے 49 سال یہ بھی اچھا ہے آپ کی لائف میں پھر 43 سال اچھا ہے آپ کی لائف میں ٹھیک ہے 49 41 41 42 43 ٹھیک ہے یہ والا جو time ہے یہ بھی اچھا ہے آپ کی لائف میں پھر 46 سال کے بعد آپ کی لائف جو ہے وہ صحت وائز 44 سال تک last last 44 سال تک آپ کی health issue یہاں یہ 44 سال یہ یہاں تک آپ کی health issue خراب رہے گی 44 سال تک ٹھیک ہے بیسے 38 سال تک major اور دیرے 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 کم ہوتی ہوئی 44 سال تک تو یہ دیکھ لو یہاں پر اور یہ تو یہاں تک جھیلنا مشکل ہوتا ہے اس analysis میں آپ نے ترقی کرنی ہی ایسا نہیں ہے آپ کو promotion ملے گی آپ کو ایسا نہیں ہے آپ نے باہر نہیں جانا ایسا نہیں ہے کہ یہ ریکھائیں جب move کر رہی ہیں تو یہ ویدیش کی ریکھاؤں کے ساتھ بھی touch ہے ویدیش بھی آپ جا رہے ہو گھوم بھی رہے ہو enjoy بھی کر رہے ہو لیکن سب کچھ دھیان رکھتے ہوئے صحت major problem ہے دیکھو دھیان سے سمجھنا میرا کہنے میں تو ایک منٹ میں کہہ کر یہاں سے نکل لوں گا کہ آپ کی life میں یہ جو time period ہے 29 کے بعد یہ نہ جھیل نہ مشکل ہو جائے گا کہنا آسان ہے میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے ایک منٹ میں میں نے نکل کے کہہ دیا کہ ہاں 29 کے بعد جو ہے آپ کو دکت آئے گی health issue آئے گی کہنا کہہ دیا پر لیکن اتنا گڑ بڑ میں بہت برا حال ہو جاتا ہے اس لیے اپنی exercise proper diet proper ان چیزوں کا دھیان رکھو اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو گھر بیٹھنا پڑے نوکری چھٹ جائے کچھ اور ہو چیزے ہو جائے اس کو بھی تو دیکھو کیونکہ بیچ کا time دیکھو نا یہ یہاں پر دیکھو یہ time دیکھو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ کیا ہے ویسے کوئی disturbance نہیں ہے اگر یہاں اس area میں دیکھتی ہو تو definitely disturbance دکھ رہی ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ مطلب ہے کہ آپ کا یہ area آپ نے بچا لیا کر لیا تو تو میں اسے اوکے کی شرنی میں دیکھو یہ no doubt اس کے دو مطلب ہیں دو مطلب ہیں یہ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ترقی کا کیونکہ اس نے باگے رکھا کا ساتھ دے رکھا یہ تو ترقی دے گا دے گا ٹھیک ہے لیکن اب یہ دکھت آتی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ریکھا اس ریکھا کو کاٹتی ہوئی آگے نہیں جانی چاہیے وہ دکھت ہے پھر وہ وہ مجھے پھر دوسرے فارمولے لگانے پڑھیں گے اس کے تو میں بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا دھیان رکھیں اور اس کو major اس میں آپ پریفرنس میں ریکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ والی جو ریکھا ہے نا یہ پھر آپ کو ٹرانسفر کرائے گی پھر موف کروائے گی تو یہاں کے بعد تو میں اوکے ہوں چھالیس سال کے بعد اوکے ہوں کہ آپ کی لائف چاہے موف ہو رہی ہے ٹرانسفریبل ہو رہی ہے لیکن گوڈ ٹائم ہو گیا یعنی چھالیس سال کے بعد تو نہ تو صحت میں نہ کچھ میں اتنی آپ کو ڈسٹربنس نہیں جہلنی پڑے گی یہ تو شیور ہوں پیسہ یس ہے آپ کے پاس آپ کے حزبنڈ کے پاس یس ہے نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے بھاگ گریکہ کو دیکھ لو آپ بھاگ گریکہ میں ریفیکشنز کو دیکھ لو آپ گریکہ یہاں پر مڑ رہی ہے جی کہاں پر سورے پروت پر جی یہ کیا دیتی ہے ویدیش سے سمپرک بتاتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ بھاگ گریکہ کا ہے ایک یہ ہے تو یہ کوئی ترقی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ترقی نہیں ہوگی کون کہتا ہے ترقی نہیں ہوگی ترقی ہوگی وہ بھی دیکھتے ہیں ہم نے بولا تھا آپ کا کہ ستائیس سے انتیس میں شادی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھو ہم یہاں پر چلتے ہیں یہ ہے ہمارا اکتیس ٹھیک ہے یہ ہے اکتیس تیس انتیس اٹھائیس ستائیس اٹھائیس ٹھیک ہے بتیس تیتیس چونتیس پیتیس چھتیس ستیس اٹھائیس ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا اٹھائیس انتالیس میں گوڈ ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ ایک چل میں انتالیس سال آ رہا ہے یہ والا انتالیس سال ہے اکتیس بتیس تیتیس چوتیس پیتیس چھتیس ستیس اٹھائیس انتالیس ٹھیک ہے یہ انتالیس سال ہے ٹھیک تو یہاں پر یہ ترتالیس سال ہے ہم نے کہا تھا ترتالیس سال گوڈ ٹائم آئے گا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا تھا چھالیس سال کے بعد جو ہے ٹھیک ہو جائے گا اب دیکھو یہ چھالیس سال ہے چھالیس سال کے بعد یہ ریکھا بھی آگئی یہ بھی آگئی اب کیا ہے کہ آپ کے بعد پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے آگے اور آپ آگے بھی اپنی لائف کو انجوائی کرتے ہو جائے تو مجھے یہاں پر کوئی ایسی چیزیں نہیں لگ رہی کہ آپ نے اپنی لائف میں ترقی نہیں کرنی یا آپ کے ہزبنڈ نے نہیں کرنی وہاں نہیں ہے میٹر میٹر یہ ہے کہ شروعاتی ٹائم پیرٹ ڈسٹرپنس کا اور یہ کہنا آسان ہے آج آپ کی انیس سال کی عمر ہے اور میں کہہ رہا ہوں پچیس سال ابھی تک اتنی ڈسٹرپنس ہیلتھ ایشوز اس کے بعد پھر آگے پچیس سے اور دکت پچیس سے ہی آپ نوکری کر رہے ہو تب بھی آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اب ایک بات کو جتنی باری ریپیٹ کرتا رہوں گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس مدہ سمجھیں صحت خراب ہے ٹھیک اس کا دھیان رکھنا ہے جتنا ایکسرسائز کروں گے جتنا ایکسرسائز کروں گے باڈی کھولے گی باڈی کھولے گی ہماری انرجی بنے گی انرجی بنے گی انٹرسٹینز جو ہوتی ہیں وہ کھلتی ہے اور وہ ایکسرسائز سے آپ کو بھوک لگتی ہے بھوک لگتی ہے کھانا پچے گا کھانا پچے گا آپ کا وہ شریر کو لگے گا شریر کو لگے گا تو بیماریاں دور ہوگی ساتھ میں آئی ارویدک کوئی علاج کروائیں باقی ایلوپیتک سے مجھے نہیں لگتا کی یہ یہ چیزیں ایلوپیتک سے ٹھیک ہونے والی ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھیں اور ادروائیس آپ کی میں پوری لائف میں چھپن کے بعد بھی میں چھپن تک دیکھ رہا ہوں کی آپ کی ٹرانسور میں چھپن تک دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں کی یہ ٹرانسور آپ کی ہوتی ہوئی دکھائی دیرہا تو وہ ایک ریکھا ہی بتا رہی ہے اور باقی آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے اور ترقی نہیں ہے سب کچھ ہے باسٹھ سال اچھا ہے چیہ سٹھ سال اچھا ہے ساری جمعہ داریاں پوری ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو گوڈ لائف ہے لیکن صحت کا دھیان رکھنا ہے آپ ٹھیک ہے اگر ہزبنڈ وائف میں کوئی دکت آتی ہے شروعاتی ٹائم پیرڈ پہ تو بس پیشنس بھی کام کرنا ٹھیک ہے جروری نہیں ہوتا کہ لب میریج آپ نے کری یا اس کے بعد دکت نہیں آئیں گی ایسا نہیں ہے مجھے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹرینگلز جو ہیں وہ کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹرینگلز کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں مجھے ان کو پکڑنا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں تو بس تھوڑا سا آپ دھیان رکھو واقعی آپ کا بدھ جو ہے یہ والا بدھ جو پروت ہے ویسے ٹھیک دکھ رہا ہے اس میں اچھی ریکھائیں دکھ رہی ہیں انٹیلیجنسی دکھ رہی ہے سب کچھ دکھ رہی ہے پر لیکن ماؤنٹس کو اگر دیکھتا ہوں تو منگل آپ کا جو ہے ٹوٹلی ڈسٹرپٹ ہے منگل ٹوٹلی ڈسٹرپٹ چل رہا ہے میرے حساب سے آپ کو منگل اگر کسی کا کمجور ہے اور کوئی بھی ماؤنٹ یہ سلوپینس میں آیا ہے اس کی بیماری پیٹ خراب لیور کی پروپلم یہ سب کچھ دے گا دیکھ لینا دے گا دینا ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ شنی کس کی وجہ سے ڈسٹرپٹ جا رہا ہے شنی بھی تو ریفلیکشن پر آ رہا ہے اور یہ جیدہ آ رہا ہے شنی کا اپائی بھی بنتا ہے تو پلیز اس سے ان چیزوں کو آپ لائٹلی مطلو اس انیلیسس کو ایک صلاح کے طریقے سے لیچے گا مجھے یہاں پر آپ کی سکسس سے کوئی مطلب نہیں ہے سکسس آپ کی اچھی ہوگی اور مین کنسرن آپ کی ہیلتھ ایشو ہے اچھی خاصے بیماریاں لے آئے گا یاد رکھ دینا منگل کمجور ہے منگل کمجور ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے یہاں پر کوئی بھی نشان کروس کا آگیا کچھ بھی آگیا ادھر اس سیڈ پر تو یہ کیا کرے گا چندر کو بھی کمجور کر دے گا بس خون پتلا کر دے گا بیرٹس خراب ہونے شروع ہو جائیں گے ان سے انٹرکنیکٹڈ بیماریاں لگ جائیں گی انفیکشنز آ جائیں گے فیٹی لیور بن جائے گا وہ گرو بھی خراب ہے تو ان چیزوں کو اوائیڈ نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے پھر گھٹنوں کی درشنی ویسے ہی آپ کا جو چیزوں کا کمجور دے رہا ہے تو ان سب کا اوپائے لیتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں آپ آگے بڑھیں ٹھیک ہے اور اپنی صحت کا دھیان رکھیں اور رہی بات آپ کے اگزام کی اور ہر چیز کی تو بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ یس آپ کو کریک ہوگا ڈیفنیٹلی ہوگا پر صحت کا دھیان رکھنا اور آپ نے بھار بھی جانا ہے مطلب اپنے گھر سے دور رہ کر ہی ہر چیز کرتے ہو دیکھو یہ مائنڈ لائن پر یہ 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 بھی چل رہے ہیں چل رہے ہیں پر لیکن مائنڈ لائن مجھے دیکھنی ہوتی ہے کہ کب سے اوپر اٹھی ہے اوپر اٹھنا مین ہوتا ہے بس اتنا دھیان رکھنا اوپر اٹھنا مین ہوتا ہے اور جب کبھی بھی میریڈ لائف میں تھوڑی بہت ڈسٹربنس آئے اپنے پیشنس اپنے پاس رکھنا اسے لوز مت کرنا بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں آپ ٹھیک نہیں تو آگے جا کر دکت آئے گی اس میں بھی اور ویسے آپ کی لائف میں پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے ٹھیک یہ ہے آپ کے ہاتھ کا مشلیشن ٹھیک کیونکہ مجھے میں نے سائنٹ چیک کرنے تھے میں نے یہ بھی دیکھنا تھا آپ کی باگے ریکھا ہاں باگے ریکھا بھی بڑیا چل رہی ہے یہاں پر سورے کی ریکھا وہ بھی میں نے دیکھا کی ہے یہاں پر میں نے دیکھا یہ ریکھائیں بھی بڑی چل رہی ہیں آپ کا بدھ کا پروت بھی سٹرانگ ہے یہ تھوڑا سا بینٹ چل رہا تھا اس کی میں نے سلا دے دی ہے ٹھیک اور کوئی ساجے میں کوئی بھی آپ کے ہزبنٹ کوئی ساجے میں کوئی پراپٹی پرچیس کرنا چاہے تو تھوڑا سا سو سمجھ کر ان کو انبیسمنٹ کروانے دینا پس اتنا ہی کہہ رہا ہوں باقی آپ کی لائف میں آپ نے ودیش بھی کھونا ہے ٹھیک ہے ہو بھی جانا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں تھیں اور جو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کر کے بتا دی باقی میرے کو نہ فوٹوگراف نہ کلیر چاہیے ہوتی دیکھو اب میں یہاں آ کر کہاں آ کر دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہ کیا ہے چیزیں مجھے پتہ لگ رہا ہے کیا یہ وہ نہیں ریکھا یہاں پر چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے میرے لئے کتنی کتنی جادہ مصیبت ہے مجھے دور سے دیکھ کر ابحاص لگانا پڑ رہا ہے گلتیاں ہوتی ہیں میں خود کہتا ہوں مجھے کلیرٹی دو ورنہ گلتی ہو سکتی ہے پھر آپ کہو گے کہ سر آپ نے جو ہے گلت بتا دیا مجھے یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ آپ کی ٹرانسفر ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہی ہیں پر مجھے یہ بھی تو چیک کرنا تھا نا پر اینیوئی دور سے دیکھ کر ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں پر پھر بھی ایک صلاح ہے آپ سب کو کی فوٹوگراف کلیر دیجئے گا چیک ہے اور یہی ہے اور اپائے آپ میرے سے جو میں نے بولا ہے وہ آپ میرے سے لے لیجئے گا چیک دھنیوائے